مسلہم اب یہاں دو تمثیلیں آ رہی ہیں بڑی پیاری پہلی تمثیل ہے کفار کے بارے میں دوسری تمثیل ہے یہ بین بین والے لوگوں کے بارے میں پہلوں کے لیے کیا تمثیل ہے ان کی مثال اس شخص کسی ہے جس نے آگ روشن کی ایک نقشہ کھیچا جا رہا ہے اندھیری شب ہے جدہ اپنے قافلے سے ہے تُو تیرے لیے ہے میرا شولہ نواق الدین اندھیری شب ہے قافلہ بھٹک رہا ہے کچھ لوگ بڑی حمد کرتے ہیں اندھیرے میں بیدر ادھر سے لکڑیاں جمع کرتے ہیں اور آگ روشن کر دیتے ہیں لیکن این اس وقت جب آگ روشن ہوتی ہے کچھ لوگوں کی بینائی سلم ہو جاتی ہے پہلے وہ اندھیرے میں اس لیے تھے کہ روشنی نہیں تھی اب وہ اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گئے کہ روشنی تو خارج میں آگئی اپنی اندر کی روشنی گل ہو گئی بسارک سلم ہو گئی یہ مثال ہے ان کو فار کی کہ حضور کی آمد سے پہلے سب بھٹک رہے تھے کوئی حقیقت واضح نہیں تھی تافلہ انسانیت بھٹک رہا تھا اندھیری شب میں محمد الرسول اللہ آئے انہوں نے آگ روشن کر دی اب راستہ کھل گیا ہدایت واضح ہو گئی لیکن کچھ زد یا تعصب یا تکبر یا حسد کی بنیاد پر کچھ لوگوں کی اندر کی بینائی زائل ہو گئی تو وہ تو ویسے کہ ویسے بھٹک رہے ہیں جیسے پہلے اندھیرے میں تھے ویسے ہم اندھیرے میں ہیں روشنی میں آنے والے تو وہ ہیں دیکھ لو جن کا ذکر سب سے پہلے ہوا ہے اس شخص کسی ہے جس نے آگ روشن کی فَلَمَّا عَضَاطْ مَاحَوْ لَهُ جَبْ اس آگ نے اپنے ماحول کو گردہ گرد کو روشن کر دیا زَحَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ اللَّهُ ان کی نورِ بسارت کو لے گیا سلم کر لیا اللہ نے وَتَرَقَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْسِرُونَ اور چھوڑ دیا انہیں ان ادھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے سُمُّن بُقْنُ عُمْيُن فَهُمْ لَا يَرْجِعُود عَسَمْ کہتے ہیں بحرے کو سُم جمع ہے اس کی سُمُّن عَبْقَمُو کہتے ہیں گونگے کو بُقْمُن اس کی جمع ہے عَامَا کہتے ہیں اندھے کو عُمْيُن اس کی جمع ہے یہ بحرے ہیں گونگے ہیں اندھے ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِعُود اب یہ لوٹنے والے نہیں یہ کون ہے ابو جہل ہے ابو لہب ہے ولید بن مغیرہ ہے اقبائب نے ابھی بوعد ہے یہ سب کے سب ابھی زندہ ہے جب یہ آیات نادل ہو رہی ہیں ابھی تو غلوہِ بدر ہوگا سن دو ہجری میں اور اس میں یہ سب جو ہیں واسلِ جہنم ہوگئے ابھی تک تو ہے نا یہ لوگ ہوگئے اس کی مثال وَمَسَلُهُمْ كَمَسَلِ النَّزِسْتَوْ قَدَ نَعْرَا فَلَمَّا غَاتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ اب دوسری مثال یا بڑی زور کی بارش برس رہی ہے آسمان سے فِيهِ ظُلُمْ آتُمْ اس میں اندھیرے بھی ہیں وَرَعْدُمْ اور گرج ہے وَبَرْقُنْ اور بجلی چمک رہی ہے يَجْعَلُونَ آصَابِهُمْ فِي آزَانِهِمْ مِنَ السَّوَائِقِ حَذْرَ الْمَوتِ کچھ لوگ ہیں کہ جو اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھوسے ہوئے ہیں کہ وہ جو کڑک ہے اس سے ان کی جانے نہ نکل جائے موت نہ آ جائے کڑکا ایسا ہے کہ اس کڑکے سے بچنے کے لیے اپنی انگلیاں اپنی کانوں میں ٹھوس رکھی ہے حضر الموت موت کے خوف سے وَاللَّهُ مُحِطٌ بِالْكَافِرِينَ اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے بچ کر کہاں جائیں گے یَقَادُ الْبَرْقُوا يَخْتَفُوا عَبْسَارَهُمْ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو لے جائے ان کی بینائی کو سرب کر لے قُلَّمَا دَعْلَهُمْ لیکن ہوتا کیا ہے جب ذرا روشنی ہوئی تو چل لیے مَشَوْفِيهُ بجلی چمکی کچھ نظر آ گیا اور جب تاریخی ان پر تاری ہو گئی قَامُوا کھڑے کے کھڑے رہ گئے یہ نقشہ ہے ان کا کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہے قرآن مجید ہے آسمان سے نازل ہو رہا ہے یہ مام مبارکہ ہے یہ کتاب مبارکن ہیں لیکن یہ کہ اس کے ساتھ کڑکے ہیں گرج ہیں کفر سے مقابلہ ہے کفر کی طرف سے دھمکیا ہے اندیشیں ہیں خطرات ہیں انتہانات ہیں آزمائشیں ذرا کہیں حالات کچھ بہتر ہوئے کچھ جسے بریدنگ سپیس کہتے ہیں ملی تو تھوڑا سا چل لیے ہم بھی مسلمان ہیں کوئی خاص موقع نہیں ہے کسی جنگ کے لیے بلایا نہیں جا رہا ہے تو بڑھ چڑھ کے بات ہی کر رہے ہیں اپنے ایمان کا اظہار بھی کر رہے ہیں جیسے ہی کُل آزمائش آئی قواموں کھٹک کر کھڑے کے کھڑے رہے ہیں اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بسارت کو بھی سلم کر لیتا لیکن اللہ کا قانون یہی ہے جو جہاں رہنا چاہے اس نے آزانی ارادہ دی ہے انسان کو تم اگر مومن سادد بن کر رہنا چاہتے ہیں اس کو آسان کر دے گا تمہارے لیے تم نے اپنے تاثب کی وجہ سے اپنے تکبر کی وجہ سے کفر کا راستہ اختیار کیا اللہ اسی کو کھول دے گا تم بیچ میں لٹکنا چاہتے ہیں لٹکتے رہو اللہ تعالی جو ہے جبرن کسی کو نہ حق پہ لائے گا نہ جبرن کسی کو باطنی پر لے کر جائے گا اس لیے کہ جبر اگر ہو تو پھر امتحان کا معاملہ ختم پھر جزا اور صدا بیکار ہے غیر منطقی ہے غیر معقول ہے ان اللہ علا کل نشائن قدیر یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے یہ دو رکوع اس اعتبار سے کہ انسانی شخصیتوں کا سمجھنا اور جیسا کہ میں نے ارس کیا تعویل عام ذہن میں رکھئے جب بھی کبھی کوئی دعوت حق اٹھے گی اگر وہ واقعاً کل کے کل حق کی دعوت ہے اور اس میں انقرابی رنگ ہے کہ باطل سے پنجہ آسمائی کرنی ہے باطل کو نیچہ دکھانا ہے حق کا غلمہ کرنا ہے تو یہ تین قسم کے افراد لازماً ہمیشہ وجود میں آ جائے ان کو پہچاننا ان کے کردار کی جو اصل جو اس کے پیچھے پس منظر ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے اب جو تیسرا رکوع آ رہا ہے سورہ بقرہ کا اس میں قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے قرآن کیا ماننے کی دعوت دیتا ہے اس کی پکار کیا ہے جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں دو تہائی قرآن پہلے نازل ہو چکا ہے پس منظر میں ہے ہمارے لئے اس ترتیب مصطف کے اعتبار سے وہ قرآن بعد میں آئے گا ترتیب نزولی کے اعتبار سے وہ پس منظر میں موجود ہیں لیکن چونکہ یہاں پر مصطف کے اندر یہاں سے آغاز کیا جا رہا ہے لہذا اس کا خلاصہ جو ہے لبے لباو یہ ایک رکوع میں اور قرآن کے فلسفے کا اور اس کے بعض نہائیت ہی اہم جو موضوعات ہیں اور مسائل ہیں ان کا ذکر پھر چوتھے رکوع ابھی ہم تیسا رکوع پڑھ رہے ہیں اے لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی اپنے اس مالک کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور نہ صرف تم کو پیدا کیا تم سے پہلے جتنے لوگوں نے انہیں بھی پیدا کیا تاکہ تم بچ سکو یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے یہ تمام انبیاء رسول کی دعوت یہی تھی ہم جب پڑھیں گے سورہ آراف پڑھیں گے سورہ شعراء پڑھیں گے ایک ایک کا نام لے کر اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی الہ اور معبود اس کے سوا نہیں ہے پھر حضور قرآن یہی عبادت رب انسان کی تخلیق کی غائت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی صرف اس لیے کیا ہے کہ ہماری بندگی کریں لیکن یہاں ایک فرق بہت بڑا ہے تمام رسولوں کی دعوت یہی ہے محمد الرسول اللہ کی بھی یہی ہے لیکن بڑا فرق کیا ہے باقی تمام رسولوں کی دعوت آپ کو ملے گی یا قومیں اے میری قوم کے لوگو یہاں ہے یا ایوہ الناس اے بنی آدم اے بنی نوع انسان معلوم ہوا کہ تمام رسول حضور سے پہلے صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے پہلے اور آخری اور کامل رسول ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی دعوت آفاقی ہے یا ایوہ الناس یا قومیں نہیں یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اللذی خلقکم والنذینا من قبلکم اس میں دلیل بھی آ گئی کہ عام طور پر لوگ جو ہے غلط راستے پر اس دلیل سے جمع رہتے ہیں کہ ہمارے عبا و اجداد کا راستہ یہی تھا تو بھائی جیسے تم مخلوق ہو ایسے وہ بھی تو مخلوق تھے جیسے تم خطا کر سکتے وہ بھی تو خطا کر سکتے تھے لہذا یہ نہ دیکھو کہ عبا و اجداد کا راستہ کیا تھا دیکھو یہ کہ حق جائے لَحَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم بچ جاؤ دنیا میں افرات و تفرید کے دھکوں سے بچ جاؤ گے آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے ان دونوں سے اگر بچنا ہے تو اللہ کی بندگی کے روش اختیار کن اچھا کس رب کی جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا وَأَنزَلَ مِنَا سَمَائِ مَا اب یہ بھی ہے کہ تم بھی مانتے ہو کہ اس کائنات کا خالق اللہ کے سوا کوئی نہیں اہلِ عرب بھی مانتے تھے جو ان کے دیوی دیوتا تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے اتار ہیں یا اللہ کے ہاں بہت یہ پسندینہ ہیں اللہ کے محبوب ہیں اس کے اولیاء ہیں اس کی بیٹیاں ہیں لہذا یہ شفاعت کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا ورنہ خالق وہ مانتے تھے اللہ ایک ہی ہے جب تم یہ مانتے ہو کائنات کا خالق ایک مدبر ایک تو اب کسی کو اس کا مدد مقابل نہ بناو اداد ند کی جمع ہے لا زد لہو ولا ند لہ اللہ کا کوئی مدد مقابل نہیں اس میں یہاں تک بات ہے کہ حضور اس درجے اس توحید کی باریکیوں تک پہنچا کر گئے ہیں اس امت کو کہ کسی صحابی نے ایسے ہی کہہ دیا ما شاء اللہ و ما شیطا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں حضور نے فوراں ٹوک دیا اجالتنی للہ اددن کیا تُو نے مجھے اللہ کا مدد مقابل بنا دیا ہے اس کائنات میں مشیط صرف ایک کی چلتی ہے کسی اور کی مشیط اس کی مشیط کے تابع پوری ہو جائے لیکن مشیط مطلقہ صرف اس کی ہے یہاں تک کہ حضور سے فرمایا گیا کہ اے نبی آپ کے لئے یہ ممکن نہیں ہے جسے چاہیں ہدایت دے دیں اگر یہ اختیار میں ہوتا تو ابو طالب دنیا سے بغیر ایمان لائد نہ جاتے اب ان دو آیتوں میں تو یوں سمجھئے توحید توحید نظری بھی اور توحید عملی بھی توحید عملی کیا ہے بندگی صرف اس لی کیوں اب آیا ہے رسالت کا معاملہ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ اگر تمہیں رسالت محمدی پر شک ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کیا معنی ہے کہ تمہیں اس قرآن کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے اگر ہے شک فِي الواقع وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ اگر تمہیں واقعاً شک ہے مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا ہے فَاتُو بِسُورَةٍ مِّنْمِسْلِ تو لے آؤ اس جیسی ایک ہی صورت یہ ہم کل پوری تفصیل سے دیکھ چکے ہیں کہ بر سبیلِ تنزل یہاں پہنچے ہیں پہلے دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی جس میں پورے قرآن کی مثال لانے کیا چیلنج کیا گیا پھر ایک آیت سنائی جس میں دس صورتیں ہی لے آؤ اب آخری درجہ میں ایک صورت ہی بنا گا اور ایک صورت تو صورت العصر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی صورت القوصر کے مساوی بھی ہو سکتی تھی وَدْعُوا شُهَدَاكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور بُلَالُوا اپنے سارے مددگاروں کو اللہ کے سوا جن ہوں انس ہوں اس لیے کہ قرآن کا خیال یہ تھا کہ جو شعراء ہوتے ہیں ان کے پاس جن ہوتے ہیں وہ جن انہیں سکھاتے ہیں اور عام آدمی تو یہ ایک شعر نہیں کہہ سکتا تو تمہارا اگر کوئی گمان ہے کوئی جنلات سکھانے والے ہیں کوئی انسان ہیں خطیب ہیں شعراء ہیں عدیب سب کو جمع کرتے ہیں اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اب یہ ہے بہت ہی جس کو میں نے کل کہا تھا آپ کو یاد ہوگا قرآن کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے یہ گویا کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ کہا جا رہا ہے کہ حقیقت میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے یہ تمہیں بات بنا رہے ہو صرف اگر واقعی تم شک ہے تو آؤ میں دا حقیقت یہ ہے کہ تمہیں شک نہیں ہے اگر تم سچے ہو فَا تُو بِسُورَةِمْ مِسْلِ تو اس جیسی اے کی صورت بنا لاؤ فَإِلَّمْ تَفَعْلُوا اب درہا انداز دیکھئے یہ تحادی کا اور چیلنج کا پھر اگر تم یہ نہ کر پا وَلَنْ تَفَعْلُوا اور ہرگز نہیں کر سکوگے یہ چیلنج کون دے سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے یہ انداز کسی کتاب کا نہیں ہے ذَعَلِكَ الْكِتَابُ وَلَا رَيْبَ فِي یہ کسی کا نہیں ہے فَإِلَّمْ تَفَعْلُوا وَلَنْ تَفَعْلُوا پھر اگر تم نہ کر پاؤ اور تم ہرگز نہیں کر پاؤگے فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ الْنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ تو ڈروا اس آگ سے جس کا ایندھن بنے گے انسان اور پتھر اُعِدَّت لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لئے تیار کر لی گئی ہے بھڑکا دی گئی ہے پتھروں کا ذکر خاص طور پر کیوں ہے دو اس کے انکانات ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے اس کی آگ بڑی سخت ہوتی تھی عام جو ہمارا یہ لکڑی کا کوئلہ ہوتا ہے اس کے قابلے اور دوسرے یہ بھی کہ انہوں نے جو معبود تراش رکھتے تھے وہ پتھر کے ہوتے تھے تمہارے ساتھ ہی تمہارے ان معبودوں کو بھی جھوکا جائے گا اور وہ بھی جلیں گے تاکہ تمہاری حسرت کے اندر اضافہ ہو ان سے ہم دعائیں مانگا کرتے تھے ان کے سامنے باتیں ٹیکتے تھے ان کے سامنے ڈنڈوت کرتے تھے ان کو چڑھاویں چڑھاتے تھے اب یہاں گویا کہ ایمان باللہ توحید ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت فَتَّغُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عُدَّتِ بِالْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُ الصَّالِحَاتِ اور بشارت دے دیجئے اے نبی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لئے وہ باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی لفظی ترجمہ ہوگا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی مراد اس سے کیا ہے عام فطری باغ وہ ہوتے تھے کہ جس میں ذرا اونچائی پر جو ہیں درخت لگے ہوئے ہیں اور دامن میں ندی بہ رہی ہے تو اس سے خود بخود جو ہے نیچرل ایریگیشن ہو رہی ہے درختوں کے جڑوں تک پانی پہنچ رہا ہے بارا ترجمہ آپ لفظی کریں ان کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی یا یہ کے جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی جب بھی کبھی انہیں دیا جائے گا کوئی پھل رسک کے طور پر کھانے کے لئے جنت میں وہ کہیں گے یہ تو وہی شہ ہے جو ہمیں پہلے بھی ملتی تھی اس کا ایک مفہوم یہ ہے یہ جو نزل ہے ابتدائی جو ہے دامت ہے ابتدائی زیافت جو ہوگی اس میں وہی چیزیں کہ جو معروف ہے جانی پہچانی ہے یہ رمان یہ دیکھئے یہ انار آرہا ہے خوبصورت یہ انگور ہیں خوبصورت یہ نخیل ہے یہ نقل ہے یہ رتب ہے لیکن ذائقے کے کوئی جو کوئی نسبت و تناسل بھی نہیں ہوگا وہ کہیں گے وہی شہ ہے جو ہمیں پہلے ملتی تھی وَوْتُوْ بِهِ مُتَشَابِحَا مشابہ تو ہوگی وہ لیکن ان کے ذائقے میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا اور ایک یہ بھی مفہوم لیا گیا ہے کہ آخرت میں جنت میں بھی وہی میوے ملتے رہیں گے لیکن ان کا ذائقہ بدلتا رہے گا شکل وہ ہوگی لیکن ذائقہ مڑی رہے گا کہ جس سے انسان کی بھی طبیعت بڑھ جاتی ہے ایک ہی شہ کو کھاتے ہوئے وَلَهُمْ فِيهَا عَزْوَاجٌ مُتَحْرَةٌ اور ان کے لیے ہوں گے اس میں بہت ہی پاک باز نہایت پاک کی ہوئی بیویاں ہوں گی عَزْوَاجٌ مُتَحْرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش یہ تو تین جو اصول ہیں دین کے دعوت دعوت ایمان توحید اور رسالت اور ماد ایمان باللہ ایمان بالرسول ایمان بالآخرہ اب ذرا کچھ زمنی مسائل ہیں کہ جو بعض کفار کی طرف سے بعض موت الرزیم کی طرف سے پیش ہوتے تھے وہ کبھی بھی اس چیلنج کا مقابلہ تو نہ کر سکے میدان میں تو نہ آسکے یہ بلکل ایسی بات ہے جیسے کسی مسور کی تصویر پر اعتراض کرنے والے تو بہت تھے جب کہا گیا کہ ذرا یہ لیجے قرم اس کو ٹھیک کر دیجے یہ مرش آپ کے ہاتھ میں دیتا وہ کفزہ پیچھے ہٹ گئے تو کوئی صورت قرآن کے مقابلے میں لانا وہ تو ان کے لئے ممکن نہیں تھی لیکن ادھر ادھر سے اعتراضات کرنے کے لئے جو زمانے کھلتی تھی ان میں سے ایک اعتراض نقل کیا جا رہا ہے وہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ قرآن مجین میں مکھی کی تشبیح آئی ہے یہ تو بڑی حقیر سی شئے ہیں آلہ کلام ہو بیت الانقبوت مکڑی کا بھی ذکر ہے قرآن میں اتنی حقیر شئے کا یہ کوئی آلہ کلام نہیں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اصل میں کہیں تشبیح بیان کرنی ہے تمثیل بیان کرنی ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ جس شئے کے لئے تشبیح دی جا رہی ہے اس کی مناسبت والی شئے ہو شئے کوئی بہت حقیر ہے تو کسی عظمت والی شئے سے آخر کیسے تشبیح دی جائے گی وہ تو کسی حقیر شئے سے ہی تشبیح دی جائے گی تو جو اصل مقصد تشبیح کا وہ پورا ہوگا اللہ تعالیٰ کو تو اس میں کوئی جھجک نہیں ہے کوئی شرم نہیں ہے کہ وہ مچھر کی مثال بیان کرے تو اس سے اوپر اب جانا فوقحہ بھی دونوں معنی ہو جائیں گے یعنی کم تر اور حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر یا یہ کہ اس سے اوپر کی کوئش ہے اس کی مثال دینے میں اللہ کو کوئی جھجک نہیں اس لیے کہ مکھی بھی بارل مچھر سے تو ذرا بڑی شئے ہیں اس معنی میں بھی ہو سکتا ہے فوقحہ اور فوقحہ اس معنی میں بھی کہ اس سے بھی حقیر ہونے میں اس سے بھی بڑھ کر فَأَمَّا لَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ بِرْرَبِّهِمُ تو جو لوگ صاحبِ ایمان ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے وَأَمَّا لَّذِينَ کَفَرُوا اور جنہوں نے کفر کیا ہے فَيَقُولُنَا مَعْذَا عَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَسَلَا یہ کیا مثال اللہ نے دی کیا ارادہ ہوا اللہ کا اس مثال کے ذریعے سے ناک بہت چڑھا رہے ہیں اعتراض کر رہے ہیں اب جو آرہ اگلا جمعہ وہ ہے بہت اہم يُضِلُّو بِهِ کَسِيرًا وَيَهْدِي بِهِ کَسِيرًا اسی کے ذریعے سے اللہ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے اور اسی کے ذریعے سے بہتوں کو گمراہ کر معلوم ہوا کہ ہدایت اور گمراہی اور ہدایت اور زلالت انسان کی سبجیکٹیو کنڈیشن کے اوپر دار و مدار ہے اس کا آپ کے دل میں خیر ہے بھلائی ہے نیت صحیح ہے طلبِ ہدایت طلبِ علم اس میں آپ سچے ہیں آپ کو ہدایت مل جائے گی دل میں زیر ہے کجی ہے نیت میں ٹھیڑ ہے فساد ہے تو اسی کے ذریعے سے اللہ آپ کے گمراہی میں اضافہ کر دے گا يُضِلُّو بِهِ کَسِيرًا وَيَهْدِي بِهِ کَسِيرًا لیکن اللہ کا یہ کسی کو ہدایت دینا اور کسی کو ذلالت دینا علل ٹپ نہیں ہے کسی قائدے اور قانون کے بغیر نہیں ہے وَمَا يُضِلُّو بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے سے مگر صرف سرکش لوگوں کو جن میں سرکشی ہے تعلی ہے تکبر ہے اور ان کے اصاف کیا ہے اللَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِسَاقِهِ جو تور دیتے ہیں اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو اور سب سے بڑا عہد یہ سورہ آراف میں چل کر آئے گا عہدِ الَسْت عالمِ ارواح میں ہم عہدِ الَسْت کر کے آئے الَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا کیا میں ہی نہیں ہوں تمہارا رب تمام ارواح نے میں بھی تھا آپ بھی تھے سب تھے کل انسان جتنے انسان دنیا میں آج تک آ چکے ہیں وہ بھی تھے اور جو آنے ہیں ابھی قیامت تک وہ بھی تھے لیکن تھے صرف ارواح کی شکل میں جسم نہیں تھے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں مکمل وجود ہے انسان کا روحانی وجود اولا تخلیق اس کی ہوئی تھی اسی سے آگے چل کر ایک بہت فلسفے کا بہت گہرہ مضمون آ رہا ہے آگے چل کر وہ جو اہدِ الَسْتَارَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا انہوں نے اس اہد کو توڑا اللہ کو اپنا مالک اور خالق اور اپنا حاکم جاننے کی بجائے خود حاکم بن کر بیٹھ گئے علیہ السلی ملک و مصر کیا مصر کی پادشاہی میری نہیں ہے ایم دی سوبرن وی آر سوبرن پوپلر سوبرنٹی بغاوت سرکشی فاسق وَمَا يُدِلُّ بِهِ الَّلْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُدُونَ عَدَ اللَّهِ بِنْ بَعْدِ مِسَاقِينَ وَيَقْتَوْنَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُّ سَلَىٰ اور کاشتے ہیں وہ چیز جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اللہ نے صلح رحمی کا حکم دیا ہے یہ قطع رحمی کرتے ہیں مال کی طلب میں بھائی بھائی کو ختم کرتا ہے اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے اپنی ذاتی اغراض کے لیے تمام اخلاقی حدود جو ہے انسان پس اوپیش ڈال دیتا ہے اپنا تکبر اپنے لیے تعلی اللہ زینہ آپ دیکھئے نوٹ کیجئے اس میں ہماری شریعت کا فلسفہ یہ ہے ایک تعلق ہے اللہ کا بندے کے ساتھ حقوق اللہ ایک ہے بندوں کا بندوں کے ساتھ حقوق العباد اللہ کا حق کیا ہے اسے حاکم اور مالک اور حاکم سمجھو الملک سمجھو خود اس کے بندے بنو انسانوں کا حق کیا ہے کونو عباد اللہ اخوانہ سب آپ اس میں بھائی بھائی اللہ کے بندے بن جاؤ اور اس میں سب سے اہم ترین رحمی رشتہ ہے سگے بھائی ساگے بھائی بہنے پھر دادی دادی کے اوپر جا کر وہ کزنس آ جائیں گے پر دادی پر جا کر اور جمع ہو جائیں گے یہاں تک کہ آدم و ہموہ پر تمام انسان جمع ہو جائیں گے تو رحمی رشتے کی بڑی اہمیت ہے تو وہ فاسقین کہ جو توڑتے ہیں اللہ کے عہد کو اس کو مضبوطی سے باندھنے کے بعد وَيَقْتَعُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهَيُّ سَلَا وَيُفْسَدُونَ فِي الْأَرْضِ انہی دونوں چیزوں کے نتیجے میں زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے یا اللہ کی تاب سے بانی ہو گئے اور یا آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کٹ لے لگے قُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ ہیں جو بالآخر خسارے میں آخری اور دائمی خسارے میں رہنے والے ہیں كَيْفَ تَقْفَرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاطًا تم کیسے کفر کرتے ہو اللہ کا بہا پیارا انداز ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاطًا تم مردہ تھے فَاحْيَاكُمْ تمہیں زندہ کیا سُمَّا يُمِيتُكُمْ پھر تمہیں مارے گا سُمَّا يُحِئِكُمْ پھر جلائے گا سُمَّا إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے لوٹا دیے جاؤ گے یہاں وہ بات آگئی جو آج نگاہوں سے بلکل اوجل ہو چکی یہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے مردہ تھے کیا معنی یہ مضمون آتر اصل میں سورہ غافر یا سورہ مومن میں چل کر اس کی پوری وضاحت ہوگی لیکن چونکہ یہاں تذکرہ ہو چکا ہے اہدِ الْس کا ہماری پہلی تخلیق ہوئی آدمِ ارواح میں ارواح کی صورت میں پھر ہمیں سُلا دیا گیا وہ ہماری پہلی موت تھی مردہ جو ہے مادون نہیں ہوتا مردہ ہوتا ہے بے جان ہوتا ہے سویا ہوتا ہے اور موت کو نین کو تشبیح دی گئی ہے پھر ہمیں اس جسد کے ساتھ جہاں زندہ کیا گیا پھر موت تاری ہوگی پھر ہمیں زندہ کیا جائے گا یہ آیت جسا کہ میں نے ارز کیا بہت بڑی اور بڑی گہری حکمت اور فلسفہ قرآن کی آیت ہے کیسے اللہ کا انکار کرتے ہیں کنتم آف آم باتن تم مردہ تھے سوئی ہوئی ارواح کی شکل میں تھے فاہیا کم تمہیں جگایا اس جسد کے ساتھ زندہ کیا پھر تمہیں بارے گا پھر جلائے گا پھر تم اس کے طرح لوٹا دیے جاؤ گے اور اس کے بعد جو آخری آیت ہے اس نے تمہارے لئے بنایا ہے جو کچھ بھی زمین میں ہے اس میں خلافت کا مضمون آگیا حدیث میں آتا ہے انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ یہ دنیا تمہارے لئے بنائی گئی ہے تم آخرت کے لئے بنائے گئے ہو اس لئے کہ اگلی آیت پھر آرہی ہے خلافت کی آیت سہارا کوئی زمین میں یہ بستر جو بچھایا اور یہ کائنات کو زمین کو سجائے تمہاری خلافت کے لئے پھر وہ متوجہ ہوا آسمانوں کی طرف اور انہیں سات آسمانوں کی شکل میں بنا دیا جیسا کہ میں کل ارز کر چکا ہوں یہ آحال ابھی یہ آیات متشابہات میں سے ہے سات آسمانوں کی کیا حقیقت ہے ہم اس سے ابھی پورے طور سے واقف نہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْنْ عَلِيمُ وَرُسِهْ هَرْ شَيْءَا عِلْمِ حَقِيقِ حَاسِنْ ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ مَزْدِكِ الْحَكِيمِ موسیقی